اوزباللہ میں شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ای نانسٹرپ لرننگ پورٹل لازٹ ٹائم ہم نے سم کے فنکشن کو پرفارم کرنا سیکھا تھا آج ہم ایک شیٹ کے اوپر پراپر ویو میں ایک کام کرتے ہیں جس سے ہمیں سم کے فنکشن کا ایک آئیڈیا بھی ہو جائے گا سم کے فنکشن کے مطلب سے ہم ایک شیٹ کو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک ریزائل کارڈ ہے جس میں سٹون کے نام لکھے ہوئے اور ان کے سبجیکٹ کے مارکس لکھے ہوئے جیسے فار اگزیمپل اب یہ دیکھیں فرحان جو ہے وہ انگلیش اور دو میتھ اور سائنس میں ان کے اتنے مارکس ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں یہاں پہ آجاتے ہیں ٹوٹل مارکس پہ ٹوٹل مارکس پہ میں نے کہا کیا is equal to اور فرمولا میں پریس کرتا ہوں سم کا فنکشن سم پہ میں کلک کرتا ہوں سم پہ کلک کرنے کے بعد میں ٹیپ کا وٹن پریس کیا اور جو رینج کو میں سم کرنا چاہا رہا ہوں اس کو میں سلیکٹ کر کے میں انٹر پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ مارکس آجاتے ہیں مارکس میں نے اس کو نیچے ڈریک کیا ڈریک کرنے کے بعد یہ دیکھیں سب کا ٹوٹل مارکس نکلا ہے سم کی مارکس کے فنکشن کی مدد سے ہم نے کتنی جلدی سے ہم نے ایک ریکارڈ کر لیا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ ریچیکنگ ہوئی اور اس کے افراس کے جو مارکس ہے وہ پینتاریس کے بجائے پچپن ہوگی ہمیں جیسی اس کو انٹر کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ چیننگ ہوگی اور یہ شیٹ ہماری ہے اگر ہم نیکس ٹائم کیلئے ہم اسعمال کر دیتے ہیں تمام ڈیٹے کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس شیٹ تیار ہوگی ہے ہم اس کو کو پی پیسٹ کرتے ہیں اور اسی شیٹ کے اندرہ اگر ہم result ڈالنا شروع کریں جیسے 30 آگیا 30 آگیا 30 آگیا 40 آگیا اور یہاں پہ 99 تو یہ دیکھیں automatically پھر بھی یہ list perform ہوتی جا رہی ہے صرف ہم نے ان کے اندر کیا کرنا مارکس ڈالتے جائیں گے اور ان کے result automatically generate ہوتے جائیں گے تو یہ سم کے فنکشن کے مدد سے ہم نے ایک چھوٹا سا result ہم ڈیزائن کر سکتی ہیں